اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ہیلو ایوری ون امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس میں میں مختلف قسم کی ویڈیوز لے کر آتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں زیادہ تر جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں آج بھی اسی طرح کی میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے جس کو دیکھ کر آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے میرے پاس جو لیپ ٹاپ موجود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں اس نے میرے سامنے جو لیپ ٹاپ موجود ہے اس کا یہ ڈیل کمپنی کا لیپ ٹاپ ہے اور ویورز اس کا جو موڈل ہے وہ ای باسٹ تیس موڈل ہے ڈیل کا لیپ ٹاپ ہے موڈل ای باسٹ تیس ہے لیٹیٹیوڈ اس کی سیریز ہے اور یہ اچھا لیپ ٹاپ ہے کم ویٹ میں ویسے یہ بہت جاندار قسم کا لیپ ٹاپ ہے کمپلین لیس لیپ ٹاپ ہے اگر اس کے ساتھ کا لیپ ٹاپ آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس کے ساتھ کا لیپ ٹاپ چلا رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کافی فائدہ ہونے والا ہے اس میں میں موڈل منشن کرتوں میرے پاس تو موڈل باسٹ تیس ہے لیکن اگر آپ باسٹ بیس بھی چلا رہے ہیں یا تری سٹ بیس یا تری سٹ تیس چلا رہے ہیں یا چون سٹ بیس اور چون سٹ تیس ایون پین سٹ تیس اور پین سٹ بیس بھی چلا رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کافی فائدہ ہونے والا ہے اچھا ویورز اس میں میں آپ کو ویسے پرائیس بھی بتاؤں گا لیکن آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وائ فائی کام نہیں کر رہا تو آپ اس کو گھر بیٹھ کر کیسے اس پرابلم کو فکس کر سکتے ہیں کیسے آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ پرابلم کہاں پر آ رہی ہے شاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھ کر آپ اس پرابلم کو کیسے فکس کر سکتے ہیں باسٹ تیس میں ایسا کون سا پرابلم آتا ہے جس میں آپ کو وائ فائی کے حوالے سے انٹرنیٹ چلانے کے لئے آپ کو مشکل پیش آتی ہے ویوز آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ویسے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ بارہ انچ سکرین کے اندر لیپ ٹاپ ہے اور اگر آپ یہ لیپ ٹاپ لینا چاہتے ہیں اپنے شہر سے آپ کو بہ آسانی مل سکتا ہے اس لیپ ٹاپ کی اگر پرائس آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا پچیس سے تیس ہزار کی یہ لیپ ٹاپ ہے اور اگر آپ کا بجٹ پچیس تیس ہزار ہے تو آپ اس لیپ ٹاپ کو لازمی خریدیں بہت پائیدار لیپ ٹاپ ہے اور اس کا پارس بڑی آسانی سے آویلیبل ہے ہر شہر میں آپ اس کا پارس مل جاتا ہے اگر یہ لیپ ٹاپ آپ چلا رہے ہیں اس کا وائ فائی کام نہیں کر رہا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے وائ فائی کا پرابلم کیسے سولف کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں اس کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے بہت شکریہ ہم آ جاتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 62 تیس یا 62 پیسی ڈیلز اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی ہمارے پاس کوئی بھی لائپ ٹاپ موجود ہے تو اس میں اگر ہمیں وائی فائی کا پرابلم پیش آتا ہے تو ہم اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں بعض وقت جی ہوتا ہے کہ آپ وائی فائی کے سگنل تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی کوریج نہیں ہوتی وہ آپ کے ایریلز کا پرابلم ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے یا وائی فائی کارڈ کا بعض وقت وائی فائی سگنل ہی نہیں شو ہو رہے ہوتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اوہو کیسے سگنل نہیں شو ہو رہے وائی فائی میرا کام نہیں کر رہا تو اس میں میں آپ کو تھوڑی سی آپ وینڈوز بھی کر لیں تب بھی وہ پرابلم نہیں سول ہوتا کیونکہ پرابلم جو ہے وہ آپ نے فکس کرنا ہے اس تک پہنچنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ پرابلم لے کر آپ شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں تو شاپ کیپر آپ سے ہزار روپے تک چارج کر لیتا ہے آپ بات پر گوھر کریں کہ ہزار روپے تک وہ آپ سے چارج کر لیتا ہے صرف اور صرف پرابلم فکس کرنے کی تو آپ گھر بیٹھ کر بھی پرابلم کو فکس کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آتے ہیں جس سے آپ کا فائدہ ہو اچھا ویورز آپ نے لیپ ٹاپ آن کیا لیپ ٹاپ آن کرنے کے بعد آپ کا وائی فائی کام نہیں کر رہا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لیپ ٹاپ نہیں اوپن کرنی ٹھیک ہے آپ نے لیپ ٹاپ کو گھر سے دیکھنا ہے آپ نے جب اس کو چاروں طرف سے گھر سے دیکھنا ہے تو میں آپ کو منشن کروں کہ اس میں ایک بٹن ہوتا ہے اس بٹن سے بعض اوقات کوئی بچہ گھر میں مجود ہے یا آپ کا بھی غلطی سے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے اور ویسے بٹن کو ادھر ادھر کر دیتا ہے اگر آپ کا بائی چانس وہ بٹن سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اور آپ کا وائی فائی کام نہیں کر رہا تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے اور لین کنیکشن بھی بعض اوقات اویلیبل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانی ہوتی اور وائی فائی آسان یوز کرنا کیونکہ آپ کے پاس وائی فائی کے سورسز زیادہ ہیں جیسے آپ موبائل سے جو ہے وہ ہارٹ سپوٹ شیئر کر لیتے ہیں یا کوئی ونگل یا کلاوڈ آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ ہوسٹل میں رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس سگنل جو ہے وہ آرہے ہوتے ہیں اس لئے لین کنیکل سے زیادہ وائی فائی کو ترجیح دی جاتی ہے آپ نے اپنے لیپ ٹاپ کو غور سے چاروں طرف دیکھنا ہے اگر آپ کو بٹن نظر آ جائے تو ٹھیک نہیں تو میں آپ کو بٹن منشن کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس ٹیم جو لیپ ٹاپ ہے اس کی جو سائیڈ ہے یہ ہم کہیں گے لیفٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ پہ یہ بٹن موجود ہے آن آف کا یہ وائی فائی کو آف اور آن کرتا ہے یہ بٹن آپ نے اس بٹن کو جیسے اب یہ ریڈ سائن کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا وائی فائی آف جا رہا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ سائن پر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا وائی فائی آف جا رہا ہے ہم نے اس بٹن کو ادھر کر لینا اس کا مطلب ہے کہ یہ وائی فائی آپ کا آن ہوگی یہ صرف اتنا آسان ہے اس کو فکس کرنا جتنی آسانی سے میں نے اس کو فکس کیا ہے اتنی ہی آسانی سے آپ اس پرابلم کو فکس کر سکتے ہیں آپ نے لازمی غور کرنا ہے لازمی دیکھنا ہے اس بٹن کی طرف مین پرابلم کی جو شروعات ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے کہ یہ بٹن بازو کا پیچھے چلا جاتا ہے یا یہ بٹن بند ہو جاتا ہے اور زیادہ کوئی فالٹ نہیں ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو بڑی آسانی سے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس بٹن کو جب آپ دوسری طرف کریں گے تو ریڈ سائن ہے ریڈ سائن کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا جو وای فائ ہے وہ کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ نے اس کو موو کر دینا ہے جب آپ اس کو موو کریں گے دوسری سائیڈ کی طرف تو آپ کا وای فائ جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے گا آپ کے جو سگنل جو شو نہیں اور یا کہ وہ سگنل آپ کی شو ہونا شروع ہو جائیں گے اچھا بیورز آپ نے اپنے لیپٹاپ کو آن کرنا ہے آن کر کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی جو سگنل ہے وہ ٹھیک سے آ رہے ہیں یا سگنل ٹھیک سے نہیں آ رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے چیک کرنی اپنے لیپ ٹاپ کو آن کرنے کے بعد اچھا ویورز میں امید کرتا ہوں آپ کو جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا رہا تھا وہ ٹاپک بھی آپ کو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ٹاپک آپ کو انٹرسنگ لگا ہوگا شاید اور اگر اس طرح کی کوئی پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی آپ اس کو خود گھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک جو ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے بھی دیں اور کومنٹس میں اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو مینشن بھی کریں کہ ہم کس قسم کی ویڈیوز ان کے لیے بنایا کریں یا کوئی ٹاپک جس پر وہ چاہتے ہیں ویڈیو بنائیں تو وہ ہمیں ضرور بتائیں اور تب تک اپنا خیال رکھیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ